السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو تھریڈی گرافکس چینل میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد زشان دوستو آج ہم لوگ پروڈک کی انیمیشن کریں گے ائر فون میں نے تھریڈی موڈل نکالا ہوا ہے ہم اس کو انیمیٹ کریں گے اس کی لائٹنگ اور انیمیشن کریں گے سب سے پہلے آپ نے ریفرنس نکال لینا ہے اس ریفرنس کو ہم فالو کریں گے اس کے شارٹس جو ہم نکالیں گے ریفرنس کے ہم اسی کے حساب سے بلکل سیملر مطلب کریں گے بلکل پرفیکٹ مطلب کاپی نہیں کریں گے تھوڑا سمجھائیں گے کہ قریب قریب وہ چیز نکال آئے جو ہم نے نکال دی ہے ریفرنس کے حوالے سے تو آفٹر ایفیکٹ پہ میں آؤں گا آفٹر ایفیکٹ پہ آنے کے بعد میں آپ کو یہ شارٹس دکھا دیتا ہوں کہ میں نے جو شارٹس نکالے ہیں اپنی انیمیشن کو بنانے کے لیے آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے وہ یہ شارٹس ہیں یہ ہمارا ایئر فون ہے یہ میں نے انٹرنیٹ سے نکالا تھا فری میں مطلب ملا ہے یہ مجھے موڈل آپ بھی نکالے ہیں اور اس پہ پھر اینیمیشن کو ٹرائے کریں میں اپنے شارٹ کٹ کیز کھول لیتا ہوں شارٹ کٹ کیز کھولنے کے بعد میں نے کیمرہ لگا دیا کیمرہ لگانے کے بعد اب ہم اپنا رینڈر انجن جو ہمارا ہے وہ ہم سیٹ کر لیں گے سائیکل لے لیں گے جی پیو پہ ہم کلک کرنے کے بعد سیمبلنگ کو بھی کم کر دیتے ہیں دو سو چھپن اور پانس سو بارہ میں نے رکھا ہے صحیح یہ فریم بریٹ آپ نے ریفرنس کے حساب سے رکھنے جو ریفرنس میں استعمال ہوئے ہیں ٹونٹی فائف یا ٹونٹی فور یا تھرٹی استعمال ہوئے ہیں تو آپ نے وہی رکھنے ہیں تاکہ اسی حساب سے ہی آپ کو اینیمیشن میں فلو بنے اس کے اندر ہم جو ہیں جو ہمارے شارٹس ہیں بعض شارٹس جو ہوتے ہیں جس میں تھری سکسٹی چیزیں گھومری ہوتی ہیں ریپینٹ کرتا ہے کہ ہم مطلب چاہتے ہیں کہ لائٹ وغیرہ روٹیٹ نہ ہو اور انوائرمنٹ ہمارا روٹیٹ ہو تو اس کے لئے ہم کیمرے کو موف کرواتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہمارا روٹیٹ نہ ہو تو ہم اس میں پھر اوبجیک کو اینیمیٹ کروائیں گے یہ دیکھیں گے ہمارا میں اپنے اوبجیک کو اینیمیٹ کروائے ہوں کیمرہ ہمارا سٹل رہے گا اور اس میں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم لائٹ کو بھی اینیمیٹ کروائیں گے انسٹ کی فریم آپ نے لگا دینا ہے اور سارے شارٹس آپ یاد دکھئے گا کہ ہم سارے شارٹس کی جو کیز ہوگی ہم اس کو سیلیکٹ کرنے کی بات رائٹ کلک کر کے انٹر پولوشن میں جا کے لینئر کریں گے اور جو ہمارا لاسٹ شارٹ ہوگا اس کے ہم فس فریم کا جو ہمارا کی فریم ہوگا اس کو ہم لینئر کریں گے اور جو لاسٹ شارٹ ہوگا لاسٹ فریم ہوگا لاسٹ شارٹ کا اس کو ہم تھوڑا سا سموث ہی رہنے دیں گے کرو میں تاکہ وہ ہمارا جو لاسٹ فریم میں جو ہمارا اوبجیکٹ ہوگا بلکل سلو سے پیچھے جا رہا ہو اور انڈ ہو جائے یہ طریقے گار ہے انیمیشن کی دیکھیں یہ گراف ایڈیٹر میں جا کے اس میں کرو ہے اس کو میں مینویلی بھی جا کے ٹھیک کر سکتا ہوں ہم اس کو جا کے یہاں سے آ کے لینئر کر دیں گے سب کو صحیح یاد رکھئے گا یہ آپ انیمیشن آپ جب بھی کریں ایک سے زیادہ اگر شارٹس ہیں تو شروعات یہ جتنی بھی شارٹس ہیں اس کو لینئر رکھیں گے اور جو ہمارا فائنل شارٹ ہوگا اس کا سٹارٹ فریم ہم لینئر رکھیں لاسٹ فریم جو ہے وہ ہم اپنے سموث رکھ دیں گے تاکہ وہ کیمرہ ہو یا آبزیکٹ ہو وہ لاسٹ میں سلو سے امپیکٹ ہو کے ختم ہو رہا ہوں یہ بہت مطلب پروفیشنل ٹھیکس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا وہ کوئی انسٹیٹوٹ بغیر میں نہیں سکھائی جائیں گی دیکھیں یہ بالکل ایک ہی فلو میں چیز جا رہی ہے سٹارٹ بھی ایک ہی فلو میں ہو رہا ہے اور اینڈ بھی ایک ہی فلو میں ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو لینئر کیا ہوئے ہیں تھوڑا سا ڈائنمیٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو روٹیٹ ہلکہ سا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بستان سے روٹیٹ کیا اور اوپر جا کے یہ سیدھا ہو گیا کتنے سمودھ دیکھیں اس کی انیمیشن بھی بھی ہے اور سمپل سی اور کتنی سلو مطلب جا رہی ہے زیادہ کوئی تیز بھی ہم نے نہیں کی ہوئی ہے بلکل دیسنس ہی کی ہوئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی لائٹنگ کی طرف لائٹنگ میں میں سب سے پہلے ایس جی رہی لگا رہے تھا ہوں شفٹ اے دبا کے ہم شفٹ اے دبا کے ہم انوائرمنٹ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری سٹوڈیو لائٹ ایک میں نے لگا لیا ہے انوائرمنٹ ایکسٹر لگا لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کر کے سیٹ کر دوں گا آپ کو دیکھ لیں آپ لوگ کو جس طرح سے آپ لکھ کے پروٹیکٹ پر چیز اچھی لگے آپ لوگ نے اس طرح سے ہی سیٹ کرنا ہے اس کی لائٹ کو میں تھوڑا سا کمی رکھوں گا کیونکہ مطلب زیادہ ڈارک بھی نہیں رکھنا ہے مرنہ میں فائدہ ہمارا ہے جی رہے لگانے کا نورمل آپ نے رکھنا ہے اور اس کی کی فریم جو ہے وہ ہم لگائیں گے اس میں مطلب یہ کیونکہ سٹارٹ پر زاہر سی بات ہے یہ ڈارک ہی ہوگا اور بیچ میں ہم جب بیچ کے ہمارے جو فریمز ہوں گے اس شارٹ کے وہاں پہ ہم تھوڑی سا انٹینسٹیز کی بڑھا دیں گے تھوڑا سا جنا یہ برائٹ ہو جائے اچھا اب ہم اس کے پیسیز کو توڑ لیتے ہیں میں نے کنٹرول پلس جو ہمارا آ رہا ہوتا ہے نمبر پیٹ کے اندر وہ ہم پلس دبا دے رہیں گے تو ہماری گروہ سلیکشن ہو جائیں گے پھر ہم پی دبا کے سلیکٹ کر لیں گے اور یہ علیہ دہ ہو جائے گا اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اس کو بھی میں فیس کو سلیکٹ کروں گا کنٹرول پی کنٹرول پلس کا سائن دباؤں گا دباتا رہوں گا دباتا رہوں گا تو وہ ساری یہ سلیکشن ہو جب تک نہ ہو جائے تب دک آپ دباتے رہیں پھر اس کے بعد پی دبائیں پی دبانے کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کر لیں سلیکشن ہو گئی یہ اب یہ علیہ دہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نیچے اس کے بٹن آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اس کو بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو جب سے کنٹرول پی پی کر کے کنٹرول پلس کر کے ساری ہم اس کو بھی علیہ دہ کر لیتے ہیں پھر پی دباؤں گا سلیکشن کر کے میں اس کو علیہ دہ کر لیتا ہوں یہ موڈل کتنا اچھا مطلب موڈل ہوا ہوا ہے ہمارا یہ پروڈکٹ ہارٹ سرپیس موڈنگ ہوئی بھی ہے موڈلنگ اچھی جتنی آپ کریں گے آپ کی اس پر لائٹنگ اچھی اتنی ہی اچھی آئی گی مطلب یہ میں نے ایک پلین لے لیا ہے پلین کو اب میں آپ پر لے کر آ گیا ہوں تاکہ اب میں مٹیریل وغیرہ لگا ہوں تو ہمیں امپیکٹ اس کا نظر آئے مٹیریل ہم اپنا سیٹ کر لیتے ہیں وائٹ والا جو ہمارا ایریا ہے سوی ریفلیکشن کو میں تھوڑا سا مطلب شارپ ہی رکھوں گا مطلب تھوڑا سا ابھی تو میں نے بلہ جاتا اور میں آگے چل کے اس کو شارپ کر دوں گا اور سامنے والا جو ہمارا حصہ ہے میں اس کو بلیک والا مٹیریل دے دیتا ہوں تھوڑا سا رفنس اس کے ہم بڑھائیں گے کہ اس پہ صرف ایک لائٹ کی سپیکلر وغیر اپڑے لیکن یہ جو چیزیں وہ تھوڑا سا مطلب روبر ٹیپ کی چیز میں اس کو بنا رہا ہوں ہم اسی حساب سے اس کو مٹیریل کو سیٹ کر رہے ہیں اچھا جی ہے دیکھیں اب لائٹ کو میں ایک نل کے ساتھ اٹیچ کروں گا تاکہ میں اس کو روٹیٹ کر سکوں نل کو اور وہ نل کے ساتھ ساتھ ہماری جو لائٹ ہے وہ بھی ٹرائبل کرے تو اس کو روٹیٹ کروانا ہے الگ الگ ڈائریکشن میں اسی لیے میں اس کو میں نل کے ساتھ اٹیچ کروں گا تو آرام سے میں اس کو آرام مطلب روٹیٹ کر سکوں یہ میں نے اپنی ونڈو کو سپلیٹ کر لیا ہے ونڈو کو سپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے اوبجیکٹ کو اینیمیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا سے امپیکٹ پڑھ رہا ہے جو میں آپ کو بھی فیلال سرسری سا بتا رہا ہوں ہم اس میں کی فریم بھی لگائیں گے پہلے ہم اس کی ڈائریکشن کو سیٹ کر لیں پھر کی فریم لگانے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ اس طرح سے اس کا دیکھیں مینولی جو ہے وہ مجھے اس کو روٹیٹ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اب میں نے اس کو نل کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے تو یہ بہ آسانی مطلب روٹیٹ ہو جائے گا اور جس طرح سے میں چاہتا ہوں یہ اسی طرح سے ہوگا دازہ مطلب مجھے محنت کر لینے پڑے گی اس کے اندر صرف اس کے روٹیشن کے ساتھ کھیلنا ہوگا ورنہ جو پوزیشن ہے وہ ہماری نل کے ساتھ ہی اس کی جاری ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے روٹیٹ ہو رہا ہے ہمارا نل اور وہ لائٹ امپیکٹ اسی طرح سے ہمارے اوبجیکٹ پہ وہ پڑھ لئے ہیں تو اس کی لائٹ کی روٹیشن کو تھوڑا سا ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا پوزیشن تو بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے مطلب نل کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہاں کس طرح سے اس کا امپیکٹ بڑھا لائٹ کا اب ہم اسی لائٹ کو شیفٹ دی دبا کے میں کاپی کر لیتا ہوں کپلیکٹ لے لیے میں آبی دیکھیں ہمارے پڑھیں 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 ہ موسیقی دوستو یہ دیکھیں کتنا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے ہم نے اس کی لائٹ کی انٹینسٹی پہ بھی کی فریم لگائے ہوئے ہیں کہ ڈارک سے وہ لائٹ کی طرف مطلب آ جائے برائٹ ہو جائے دیکھا ہم نے انٹینسٹی پہ بھی ہم کی فریم لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ فرسٹ آرڈ ہے تو یہ اس طرح سے ریویل ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے یہ بالکل اندھیرے میں آ جاتا ہے فرسٹ فریم پہ اور سٹارٹ ہونے کے بعد پھر یہ تھوڑا سا برائٹ ہوتا ہے اور دوسری لائٹ جو ہے وہ ہماری بعد میں میں نے اس کو بعد میں آن کیا ہے کہ وہ جب کافی تھوڑا سا آ گیا جائے پھر وہ آن ہو سس کی انٹینسٹی مجھے تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا پیار ایم پیکٹس کا بند رہا ہے اور اچھا ہماری ایجیرائی تھوڑی سی ڈارک آ رہی ہے بہت مطلب بلیک آ رہی ہے تو ہم ایجیرائی پہ بھی کی فریم لگا لیں گے کی فریم ہم اپنے حساب سے جو بھی مطلب انٹینسٹی جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا مطلب نارمل ہو گیا یہ دیکھیں نارمل ہو گیا ہے تو ہم اسی حساب سے اس کو کی فریم لگا دیں گے کی فریم لگانے کے بعد بس ہم اس کو ڈن کر دیں گے کیونکہ شروع میں جو ہمارا بلیک سے جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں زیادہ سی بات ہے ایجیرائی بھی بند رہی ہے اسی لئے ہم اس کو ایجیرائی کو بھی بند کر دیں گے اس کے بعد ہم بیچ میں کہیں اس کو جا کے آن کر دیں گے تاکہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ بلکل بلیک نظر نہ ہے بس آگے چل کے بس اسٹارٹ میں ہمارا بلیک نظر آیا ہے دھیرہ نظر آیا ہے تو آپ نے اسی حساب سے اپنے شارٹ میں بدلہ بیچ جرائی کے اندر کی فریم کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم اس کو برائٹ کرنا چروع کریں تاکہ وہ بلیک نہ لگے مطلب بلیک ایریان آیا ہے دیکھیں یہ ہے میں تھوڑا سی اس کے بلیک والا جو ہمارا حصہ تھا ہاں وائٹ کو بلکہ میں ریفلیکشن کو تھوڑا سا شارپ کر رہا ہوں شروع میں نے تھوڑی سی رفنس بڑھائی ہوئی تھی یہاں میں نے اب دیکھیں ریفلیکشن کتنی ہارڈ آ رہی ہے دکھا آپ نے یہ ہماری پروڈکٹ ریویل ہو رہی ہے سٹارٹ میں بلیک سے روشنی کی طرف کس طرح سے آ رہی ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا وائٹ کی طرف لے آتا ہوں ابھی گری ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں پیچھے وائٹ والے حصے میں کس طرح سے لائٹ ایک پٹی آ رہی ہے وہ انہیں بیک پٹے لگائی گئے یہ رہی ہے یہ ہمارا شارٹ کافی حد تک سیڈ ہو چکا ہے بس اب اس لائٹ کو ہم تھوڑا سا اس کی روٹیشن کو دیکھ لیتے ہیں صحیح میں اپنے پروڈک کے حساب سے لائٹ کی جو روٹیشن ہے میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں آپ بھی اپنے پروڈک کے حساب سے لائٹ کو سیٹ کیجئے گا آپ پریشان ہونے والے بلکل ہی بات نہیں ہیں جتنا آپ اس سے کھیلیں گے آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا اور کام کرنے میں بھی اچھا لگے گا سیکھتا ہے انسان اسی طرح سے سیکھیں گے آپ لوگ بھی کرتے رہیں گے پہلی بار نہیں ہوگا دوسری بار نہیں ہوگا لیکن دوسری بار ضرور ہوگا اور یہ کام تو بہت مزہ آتا ہے ان کاموں میں آپ یہ دیکھیں اس کی اینیمیشن کرنے میں موڈلنگ کرنے میں لائٹنگ کرنے میں اس کو مصیب کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ شارٹ فائنل ہو چکا ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو جوائن کر لیتے ہیں اور جوائن کرنے کے بعد میں اس کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کی دیکھیں کس طرح سے ہماری انیمیشن بنی ہے یہ لائٹ ایمپیکٹ کے ساتھ ساتھ جاری ہے اور روڈیشن ہماری ہو رہی ہے اور پیچھے بھی دیکھیں ایک پٹی آ رہا ہے تو اس میں لائٹ کے ڈیٹیل آپ دیکھیں کس طرح سے آ رہی ہے صحیح اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے شارٹ کی طرف اب دوسرے شارٹ میں جو ہمارے فریم ہوں گے ہم اسی حساب سے اس والے شارٹ کو بھی سیٹ کر لیں گے تھرٹی فریم ہے چھوٹا سا ہمارا یہ شارٹ ہے تو میں اس کو تھرٹی فریم پہ سیٹ کر لوں گا اور اس میں ہم اپنے جو ہمارے پروڈکٹ ہوں گے وہ دو پروڈکٹ ہوں گے جو پیچھے سے کیمرے کے بلکل پاس آ جائیں گے مطلب آپ کے فریم میں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوگا اور پھر ہم اس کو پوزیشن پہ ہم کی لگائیں گے اور روٹیشن پہ بھی ہم تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دیں اور دائنمکلی تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے سیدھا سیدھا نہیں رکھیں گے اوٹو کی فریم پہ ضرور آپ چیک لگا لیجئے گا تاکہ آپ کو بار بار اس کو کی کو کی فریم نہ کرنا پڑے اور جب آپ کا یہ کام ختم ہو جائے تو اس کو چیک ہٹا بھی دیا کریں کہ پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ بلا وجہ کے جو کی فریم ہمارے لگ جاتے ہیں اس سے پھر توڑا سا کام ہمارا اور ڈیلے ہو جاتا ہے اچھا لائٹم میں نے بھی بند کی ہوئی ہے اب ہم آگے چل کے کھولتے ہیں پہلا اینیمیشن کو میں اس کو سیٹ کر لوں میں اب اس کو ایک ہماری ہو گئی ہے اوبجیک دوسرا میں اس کو کاپی کر لوں گا سب کو سیلیک کرنے کے بعد میں اس کنٹرول سی وی کر کے اس کو میں کاپی پیسٹ کر دوں گا دیکھیں اس کو میں دوسرے والے کو بھی اینیمیٹ کر لیتا ہوں اس کی جو ڈیریکشن اور پوزیشن وغیرہ ہیں وہ ڈیفرنٹ رکھیں گے پہلے والے سے ریفرنس نکالنے کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے دوستوں کہ ہم اس میں کیمرے اینگل کو پروڈکٹ کس طرح سے رکھا ہوا ہے اور کس طرح سے اینیمیٹ ہو رہا ہے ہم ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ہم بھی پھر کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے پروڈکٹ کو بھی ہم اسی طرح سے لے کے چلیں اینیمیشن کو ہم اسی طرح سے کریں اسی طرح سے انسان سیکھتا ہے اور یہ میں اپنے پروپیشنلی طریقیگار بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ کس طرح سے اینیمیٹ کرتے ہوتے ہیں اپنے آفیسز بگر آئے گئے تو آپ لوگوں کے لئے بھی بہت آسان ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ بھر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا اس کے کی فریم جو فرسٹ اور لاسٹ والے جو میں نے کی فریم لگائے ہیں اس شارٹ کے وہ آپ لینئر لازمی کر لیجئے گا کیونکہ شروع میں جتنی بھی شارٹ ساتھ ہیں صرف فائنل شئر شارٹ ہوگا اس میں ہم آخر میں سموت رکھیں گے باقی ساتھ میں لینئر ہوا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو سیپ پڑھ لیا ہے اب ہم اس کی لائٹنگ کی طرف آگئے ہیں لائٹنگ میں نے ایک رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو لائٹ ہے ہماری وہ ہم ٹرائیوال ہو رہی ہیں اور لیفٹ والی جو ہے وہ فی الحال ابھی ایک ہی جگہ پہ رہی گیا ہماری وہ آپ نے اپنے پروڈک کی حساب سے لائٹ سیٹ کرنا ہے میں جس طرح سے سیٹ کر رہا ہوں ضرور ہی نہیں کہ آپ کے پروڈک پہ بھی اسی طرح سے ہی اچھی لگے تو آپ نے دو لائٹیں دیکھنی ہیں ایک الگ ڈائریکشن میں اور دوسری اس کی اپوزک ڈائریکشن میں ہو تو آپ کو خود ہی امپیکٹ پتہ لگ جائے گی کس طرح سے ہم لائٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہماری لائٹ کی انٹینسٹی پہ بھی میں نے کی لگا دی ہے دیکھیں یہ سٹارٹ میں بدار تھا اب تھوڑا سا برائٹ ہوا اور یہ یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو اور جلدی لے کر آگیا ہوں یہ دیکھیں یہ دوسری جو لائٹ ہے وہ ہماری بند ہے ابھی شاید میں ابھی اس کو ابھی کھول لیتا ہوں ہم اس کو آن کر لیں گے آن کرنے کے بعد میں اس کی کی فریم کو بھی آگے لے کر آ جائے ہوا بس سے یہ آن ہی تھی یہ دیکھیں یہاں آگے آپ کی دونوں لائٹیں آن ہو گئی یہ دیکھیں یہ شارٹ بھی کتنی جلدی ہم نے بنا لیا ہے کیونکہ بہت بھی چھوٹا سا شارٹ تھا اور ہم ہم ہرام سے ہمارا مطلب یہ بند گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا اس کا لائٹ ایمپیکٹ جو پڑھ رہا ہے وہ کتنا اچھا بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنے تیسرے شارٹ کی طرف آتے ہیں پہلا یہ دوسرا اور اس کے بعد ہم ہم تیسری کی طرف آئیں گے وہ جو ہوگا وہ تھوڑا سا ہم اس کو بلکل اپنے فریم میں بلکل زوم کر کے رکھیں گے اور وہ ہلکا سا روٹیٹ اور پوزیشن مطلب لگا لیں گے اس کی دیکھیں میں کس طرح سے کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنے سیٹ کر کریے گا بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے شاید آپ لوگ کے پاس پروڈک نہ ہوں اپنے پروڈک نکالیں اور اس کو اسی طرح سے پریکٹس کریں ایک اینیمیشن کر کے مجھے کمنٹس میں ضرور دکھائیے گا یا کوئی لنک شیئر کر دیجئے گا وی ٹرانسور وغیرہ گا میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اینیمیشن وغیرہ بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں نے اس میں سارے کی فریم کو ختم کر دیا ہے اب ہم اس کے کیمرے کو قریب لے کر آجاتے ہیں اور اپنے اپجیک کو اب روٹیٹ کر لیں گے سیٹ کر لیں گے اور پھر پہلے دو ٹھیک ہے اس کی روٹیشن جو فرس فریم والی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں ابھی یہ میں فرس فریم پہ لے گیا اب جو لاس فریم پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف سے آئے ہے 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 صحیح ہے اس طرح سے پوزیشن جو لگ گئی آپ روٹیشن بھی ہم سیٹ کر لیں ہے 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 جو جس طرح سے ہمارا روٹیٹ ہو رہا ہوگا ہے 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 صحیح اب دیکھیں لائٹ اگر ابھی میں نے اس میں لگا دی ہوئی ہے 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 کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اس میں آٹ کے اندر ہے سیمپل ہم کیمرے کو مطلب کیمرہ ہمارا زوم ہے پروڈک پہ اور اس میں ہم پوزیشن کو سیٹ کر رہے ہیں اس میں بھی ہم ٹو سائیڈڈ لائٹ لگائیں گے ایک ہم بیک پہ تھوڑا سا لگا دیں گے اور ایک ہم بلیک وارہ جو ہمارا حصہ ہے فرنٹ پہ ہم اس کی طرف لائٹ کو رکھ دیں گے یہاں بتاید گے میں نے اپنی لائٹیں کھول لی ہے اس کی انٹینسٹی پر اگر میں تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں کافی بلائٹ ہو گیا ہمارا آبجیکٹ آہ بہتر ہو گیا یہ لائٹ ہماری تھوڑی سی زیادہ پھر کم ٹھیک ہے دوستو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی لائٹ ٹرائیول ہو رہی ہے لائٹ ٹرائیول نہیں ہو رہی ہے درسہ ہمارا آبجیکٹ ٹرائیول ہو رہا ہے ہم صرف اس کی انٹینسٹی کو کم کر دیں گے اور کی فریم میں لگا دیتا ہوں اس میں تھوڑا سا یہ کم ہو جائے بلکہ زیادہ کر دیتے ہم تھوڑا تھا کہ یہ پیچھے والا جو ہے وہ بریائٹ ہو رہا ہے جو وائٹ ریفلیکشن آ رہی ہے ہم کتنی اچھی آ رہی ہے مطلب دیں گے اس میں امپیکٹ ہو تو دیکھیں کس طرح سے ہم نے یہ اینیمیشن موب بنائی ہے سموٹلی یہ دیکھیں لینئر پہ چل رہا ہے کہیں نہیں روک رہا ہے یہ سٹارٹ اور اینڈ فریم پہ ہے بلکل سلو نہیں ہو رہا ہے ایک ہی فلو میں ہماری اینیمیشن چل رہی ہے دکھا آپ رہے ہیں اور لائٹ کی انٹینسٹی اس کے اندر میں نے کم زیادہ نہیں کیوئی ہے ایک ہی فلو میں رکھا ہوئے ہیں صحیح ہے یہ شوٹ بھی ہمارا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو لاس والے شوٹ پہ آ جاتے ہیں یہ شوٹ ہمارا ہو گیا ہے میں اس کو سیف کروا کے اپنے لاس شوٹ کی طرف جا رہا ہوں سارے کی فریم میں نے ختم کر دی ہیں کی فریم ختم کرنے کے بعد میں اس کو بلکل سٹریٹ مطلب ہم اس کو کھڑا کر لیں گے فرنٹ پہ ہم اس کو لے کر آ جائیں گے تاکہ یہ اسی ساپ سٹھے ہم اس کی اینیمیشن کریں اور یہ اس کی جو اینیمیشن ہے وہ تھوڑی سی سمپل ہے ہمارے لاس فریم جو ہے ہمارے یہ دو ایئر فون ہوں گے اور یہ روٹیٹ ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں گے اس کی اینیمیشن کچھ اس طرح سے ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں اس کو یہاں پہ آکے سیٹ کر لیتا ہوں ابھی اس کا جو نیچے والا حصہ تھا یہ والا ہم اس کو پڑھ کر کر لیں گے صحیح ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے سائیڈ میں کر لیں اچھا میں اس کو کوپی کر لے دا ہوں پہلے کنٹرول بھی کنٹرول سی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میں اس کو ایک کو اس طرف لے جاتا ہوں اور دوسرے کو میں اس کے برابر میں ہی رکھ دوں گا روٹیٹ کر کے ہم نے سامنے ان طور کے مطلب مو ہوگی صحیح ہے اور اس کی جو روٹیشن پہ دیکھیں یہ جو میں نمبرنگ کر رہا ہوں یہ بلکل ایکیوریٹ کیجئے گا کہ وہ آگے پیچھے نہ ہو رہی ہو ابھی لیں گے ایک جو ہے وہ شاید آؤٹ ہو رہی ہے موان ایٹی کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے کی فریم جو ہیں وہ ہم انڈریٹ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا شاٹ ہوگا انسٹ کی فریم ہم انسٹ کی فریم کر کے اس کو فرس والے پہ لے جائیں گے کیونکہ ہمارا فرس پہ اس طرح سے آ رہا ہوگا اور لاس پہ یہ پیچھے جا رہا ہوگا صحیح ہے بس ہم اس کی روٹیشن پہ بھی کی لگا دیں گے آگے چل گئے موسیقی 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 اچھا یہ ایک دوسرا والا object ہمارا animate نہیں ہوا ہے کوئی بات ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ ریکھیں یہ ہمارا animate ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف بھی لے جاؤں گا اچھا یہ تھوڑا سا set کرنا پڑے گا اس کو اس کو zero کر دوں گا میں یہ پیچھے گیا میں نے اب ہم اس کو چلا کے دیکھ لیں گے کتنا سے ہماری animation ہا رہی ہے یہ ہوئے animation تو یہ سیمپل سی animation تھی بہت اور اس میں اور بھی مزید کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے مگر میں نے آپ لوگ کو ایک ہنٹس دی ہے کہ ہم animation کا end کس طرح سے کریں گے اگر میرا اس کے ساتھ باکس ہوتا اس ائرپورٹ کو ائر فون کو رکھنے والا جو اس کا اپنا جو باکس ہوتا ہے وہ اگر اس product کے ساتھ مجھے ملتا تو میں اس کے اندر بھی آپ کو رکھتے دکھا تھا مگر ابھی میں نے اس کو ایک basic طور پر آپ کو ایک animation بتائی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو end کر سکتے ہیں بینا باکس کے اچھا اب یہ میں lighting کے طرف آ جاتا ہوں lighting میں ہم جو ہے وہ two way light کریں گے آپ جانتے ہیں ایک جو light ہوگی وہ ہماری travel کر رہی ہوگی دوسری جو ہوگی وہ ہماری اس کے opposite side پر ہوگی ہے light میں نے سیدھا کر دیا ہے اس طرح سے دیکھیں اٹو کی فریم پر ہمارا چیک لگا ہوا تھا ہکی لگ گئے ہماری یہ اس چیز کا خیال لگی ہے رکھا کریں light جو ہے وہ ہمیشہ آپ تھوڑا سا rotate کر کے ہی رکھا کریں بلکل front پر نہ رکھا کریں اس کو impact اچھا نہیں پڑتا ہے تھوڑا سا rotate کر کے رکھیں گے تو side سے جو light کا impact پڑتا ہے وہ بہت ہی کوئی عالی آ رہا ہوتا ہے حتی میں نے کسی بھی shot کے اندر زیادہ تر کوشش یہ کی ہے کہ ہم بلکل front سے نہ ماریں دیکھیں دوسری والی کو بھی میں side میں لے کے چلے گئے ہوں سیمینہ rotation کو بھی اپنے object کی طرف کر دوں گا اور اس کی intensity میں نے بڑھا دیا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے impact کا آگیا ہے تو ہمارا پیچھے لے کے چلے جاتا ہوں کیونکہ وہ ہمارا حصہ تھا وہ تھوڑا سا dark ہو رہا تھا یہاں میں keyframe لگا لیتا ہوں keyframe لگانے کے بعد میں last پر میں رکھ دوں گا اس کو اور first پر میں آنے کے بعد اس کو rotate کر دوں گا یہ کتنا اچھا impact آگیا اس کے اندر اچھا وہ keyframe جو ہے وہ شاید غلطی سے لگیا تھا ہم اس میں animate نہیں کر رہے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کبھی آپ لوگوں کو tutorial پسند آیا ہوگا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا animation کی طرح سے ہوتی ہے lighting کی طرح سے ہوتی ہے product کی تو میرے چینل کو subscribe پڑھیں follow کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں میں next tutorial بھی آپ لوگوں کے لئے product کی animation کا ہی کچھ different لے کر آنگا اور اس میں light effect الگ ہوگا امید کرتا ہوں مزا آیا ہوگا آج آپ لوگوں کو ملتے ہیں اپنے next tutorial میں thank you اللہ حافظ